جرمن شیپرٹ کو دوسری صورت میں لانگ کوٹ کے دور پر جانا جاتا ہے جرمن شیپرٹ ایک بہت ہی خوبصورت نظر آنے والا جانور ہے ایک سٹینڈر جرمن شیپرٹ کی طرح چہرے کی خصوصیات اور سائز کے این مطابق ہے اس کتے کی ظاہری شکل میں صرف اس بات کا فرق ہے کہ اس کی کوٹ کی لمبائی اور دم میں بالوں کی لمبائی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ لمبا کوٹ جینیاتی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا یعنی ان کے جینز میں فالڈ کی وجہ سے یہ تجویز ہوا تھا لہٰذا ایسے کتے بہت ہی کم موجود ہیں اور بہت ہی کم بلڈ لائنز میں پائے جاتے ہیں اکثر دو سٹراک کوٹ جرمن شیپرٹ کے ایک روز کے نتیجے میں بھی لانگ کوٹ جرمن شیپرٹ کی پدائش ممکن ہے جرمن شیپرٹ کی یہ نسل بہت ہی خوبصورت پرتیلی اور انتہائی حفاظی نویت کی مالک ہے تو تاریخ کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں تو لمبے بالو والے جرمن شیپرٹ کی تاریخ سٹینڈر جرمن شیپرٹ سے ملتی جلتی ہے یعنی کہ سٹاک کوٹ جرمن شیپرٹ اور لانگ کوٹ جرمن شیپرٹ کی ہسٹری تقریباً سیم ہی ہے اصل میں جرمنی میں جرمن شیپرٹ کی دو ہی قسمیں تھیں ایک تو لمبے بالو والا اور دوسرا سٹاک کوٹ انیسو کے دہائی میں بہت زیادہ لوگوں کا خیال تھا کہ لمبے بالو والے جانور کی افضائش کرنا اچھی بات نہیں ہے لانگ کوٹ کے ڈینے میں ردو عدل کی وجہ سے یہ نسل جرمن شیپرٹ کے لانگ کوٹ ورجن کو ابھی بھی برطانیہ اور جرمنی میں دیکھا جا سکتا ہے لہٰذا انہیں امریکہ میں ابھی تک لے جانے کی اجازت نہیں ہوئی تو بات کر لیتی ان کی اپیرنس کے بارے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لانگ کوٹ جرمن شیپرٹ سٹاک کوٹ کی طرح ہی دکھائی دیتے ہیں ان میں صرف فرق اس بات کا ہوتا ہے